اس کے نامہ عمال میں درج ہو چکی ہوں گی اتنا آسان اتنا چھوٹا سا بس اچھا پھر اس کے بعد ایک اور آسان حل طریقہ رسول اللہ نے یہ بتایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو دس مرتبہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیج دیا کرو اگر تم نے ایسا کیا تو گویا ایسا ہی ہے جیسے ایک ہزار بینار صدقہ دیا درود بھیجے محمد 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 محاسبہ کیا اپنا غور و فکر کیا پانچ منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی دس مرتبہ درود پڑا ایسے جیسے ہزار دینار صدقہ دیا ہو اچھا دیکھئے دیرہم جو تھا وہ چاندی کے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں دینار سونے کا ہوا کرتا تھا ہزار دینار صدقہ یعنی سمجھیں لاکھوں روپے صدقہ دیکھے آپ روزانہ سو رہے ہیں یعنی لاکھوں لوگوں تک ہزاروں لوگوں تک امداد آپ کی کوئی پہنچ رہی ہے تو اتنا آپ کو سواب ملے گا پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو اشاہ سونے کے لیے بستر پر جائے اس وقت اگر وہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا سو دفعہ اچھا آپ دیکھئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ نہیں کہ ہم بالکل یعنی جب وہ سونے والا فیض آپ کا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹے کا شروع ہو جاتا ہے تو آپ چلتے پھرتے آپ تیاری کر رہی ہیں جو انسان واش روم گیا وہاں سے واپس آیا سونے سے پہلے کی جو تیاری ہوتی نائٹ سوٹ پہن رہے ہیں اس کے اندر تو اس میں دیکھ لیں اچھا جتنے بھی عامال بتائے جائیں گے اس میں دیکھ لیں اپنے مطابق آپ کتنے کر سکتی ہیں کیونکہ یہ مختلف بتائے گئے ابھی تک تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سو دفعہ نہیں پڑھ سکتے ابھی تک تو آپ سو بھی اگر لا علی اللہ پڑھنا چاہے تو میرے خیال ہے پانچ منٹ سات منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو اس سے بھی کم میں ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ جب بھی کوئی بستر پر سونے کیلئے جا ہے اور سورہ قل ہو اللہ و آہد کو پڑھے تو خدا اس کے پچاس سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے